مجھے آجزی میں وہ مزا منا کہ جو غرور تھا نکل گئے میری کرم کی ایسی ہوا جائے کہ میں گرد گرد سمجھ گئے اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے آج تھا سات سا روزہ دعا ہے کہ اللہ ہمارے ان روزوں کو اور روزوں میں کی گئی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس مشکل وقت سے نجات دلائے آمین روزہ صرف بھوک پیاس کو روکنے کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ نے انسان کو روزے کی حالت میں کسی کو گالی دینے سے برا بھلا کہنے سے دل ازاری کرنے سے مطلب ہر طرح کے گناہوں سے رک جانے کا حکم دیا ہے یہاں پر اللہ نے کسی کی دل ازاری کرنے سے بھی منع کیا ہے غور کریے گا آج کے اپیسوٹ کا ٹیٹل ول یتلتف سورہ گہف کی انیسویں آیت کا ایک لفظ ہے ول یتلتف یہاں قرآن پاک کا درمیانہ آ جاتا ہے یہ لفظ پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور اس کا ترجمہ ہے اور نرمی سے بات کیا کرنا جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے پاس بھیجا تو بھی یہی کہا کہ تم اس سے نرمی سے بات کرنا شاید وہ مان جائے کون مان جائے وہ انسان جس سے زیادہ متقبر اور غمت والا شخص دنیا میں کوئی اور آیا نہیں اللہ کے پیانے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نرمی سے محروم رہا وہ ہر قسم کی خیر سے محروم رہا زندگی کتنی بدل جائے اگر ہم اس بات کو مان جائے کہ نرمی سے بات کرنے کا مطلب بے وقفی اور کمزوری نہیں بلکہ آجزی اور آلہ ذرفی ہے لڑ کر جھگڑ کر یا تکبر یا گھمت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا نرم لہجہ اور شائستہ گفتگو انسان کی بات منوا جاتی ہے دنیا کے ہر میدان میں ہار جید ہوتی ہے لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر ہی لے ڈکتا ہے لمبا چاہے دھاگہ ہو یا لمبی چاہے زبان ہو اس لیے کوشش کریں کہ دھاگہ لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں